صوبہ خیبر پختونخواہ کے جماع حمد امیر جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخواہ جناب سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں جنت میں توفان ہے کیوں حق قبر الحمدللہ رب العالمين والعقبت المتقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و جاہدو فی اللہ حق جہادی صدق اللہ العظیم محترم قائد ملت اسلامیہ سینیٹر سیراد الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم ڈاکٹر خالد محمود صاحب امیر جماعت اسلامی ازاد جمع کشویر قائدین جماعت اسلامی سب سے پہلے تو میں جماعت اسلامی اسلام آباد کو جے آئی یوت اسلام آباد کو اور خلقہ خواتین کی تنظیم اسلام آباد کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ولولہ انگیز برپور اور کامیاب کشمیر مارچ کا انکارت کیا ہم سب کی جذبات کی ترجمانی آزاد جمع کشویر کے امیر ڈاکٹر خالد محمود صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز سے کی ہے اور محترم امیر جماعت جناب سینیڈر سراج الحق صاحب کی قلیلی اور پالیسی خطاب ابھی ہونا ہے اس لئے میں اس موقع کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا حکم کی اطاعت میں صرف اتنا کہوں گا کہ کشمیر کے عوام ہم قائد حریت جناب سید علی گلالی اور دوسرے قائدین کی قیادت میں آزادی اور حریت کی بے مثال تاریخ رکم کر رہے ہیں ہم سید علی گلالی کی قیادت میں حریت قیادت کی قیادت میں کشمیری عوام کی جد جہد آزادی کو سلام بھی پیش کرتے ہیں اور خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں کشمیری قیادت کشمیر کے نوجوان کشمیر کے بچے اور بورے کشمیر کی ماں بیٹھئے اور بہنیں آٹھ لاکھ ہندوستانی پونچ کے مقابلے میں اپنی غریت کی اور آزادی کی بے مثال تاریخ رکم کر رہے ہیں ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور ہم پاکستانی قوم کی طرف سے ان کے ساتھ اظہاری ایک جہدی کرتے ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں ابھی چند دن پہلے برہان مظفر وانی شہید کے راستے پر چلتے ہوئے منان بشیر وانی جو کہ پیچ کی سکالر تھا انہوں نے شہادت کا رتپہ حاصل کیا اور پوری دنیا کو پیغان دیا کہ کشمیری عوام کسی صورت بھی ہندوستان کے تسلط کو اور کم سے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہندوستان ایک دہشتگرد ریاست ہے موڈی ایک دہشتگرد ہے اور ہندوستانی فوج ریاستی دہشت کردی کا ارتکاب مقبوضہ کشمیر کے اندر کر رہی ہے میں بہنے لقوانی اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہندوستانی فوج اور ہندوستانی فوج کے جردینوں کے اوپر وار ڈربننس کے اندر جنگی جرائیم کا مقدمہ چلا جائے کہ جس انداز سے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جروسائیٹ کے مرتقب ہو رہے ہیں نسلی صفائی کے مرتقب ہو رہے ہیں وہ جنگی مجرم ہے میں حکومت پانکستان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ پوری قوم کو سیاسی جماعتوں کو اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے ٹپنومیٹک میشن کو متحرک کریں اوائی سی اقوام متحدہ کے اندر اپنا کردار ادا کریں انٹرنیشنل فورا کے اندر کشمیر کے مظلوموں کے لئے آواز اٹھائے اور مطالبہ کرتا ہوں حکومت سے کہ وہ کشمیر کی آزادی کا پلان دے کشمیر کی آزادی کا منصوبہ دے میں اس موقع کے اوپر خیبر پخترخواں کے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے حکومت سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ آج جو کشمیر آزاد ہے اس میں خیبر پخترخواں کے غیور پختروں کا خون شامل ہے اگر حکومت کشمیر کے مظلوم عوام کی مدد نہیں کر سکتے خیبر پخترخواں کے غیور پختر تیار ہے ہمیں راستہ دی جائے انشاءاللہ مدبوضہ کشمیر کو خیبر پخترخواں کے پختر ازاد کریں گے انشاءاللہ وآخر داوانا آل حمدللہ رب العالمين مدابوضہ کشمیر مدابوضہ کشمیر مدابوضہ کشمیر